کشا سرورا شاہ کریما دستگیرا اشفا حرمت روح پیمبر یک نظر کنسو ایما یک نظر کنسو ایما محترم سامن اکرام آئے مبارکہ کے مطالق کچھ گفتو شنید کرنے سے پہلے بہتر و مناسب سمستہ ہوں کہ ہم اور آپ ملکر سب سے پہلے آقا نامدان مدینہ کے تازدار دونوں عالم کے مالک و مختار حضور سرولی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ پر کسپنا میں درود و سلام کا نظرہ کے در پیش کریں پڑیئے باون اللہ مسلی علیہ سیدنا و شبینا و حبیبنا مولانا محمد مبارک وسلم صلو علیہ السلام علیہ وسلم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرات اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے سرفراز فرمایا بے شمار نعمتیں ہمیں عطا فرمائی ہمارا جسم اللہ کی عظیم نعمت ہمارا بولنا ہمارا دیکھنا ہمارا چلنا ہماری صحیح سالم عقل اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عظیم نعمت ہے اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رہنے کے لئے مقام عطا فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہمیں مال عطا فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہمیں اولاد سے نوازا اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے کھانے پینے کی علا قسم کی نعمتوں سے سرفراز فرمایا مگر ساری نعمتیں دینے کے بعد کبھی بھی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نے تمہیں جسم دے کر تم پر احسان کیا میں نے تمہیں اولاد دے کر تم پر احسان کیا میں نے تمہیں مال و دولت اگر کے احسان کیا ساری نعمتیں ایک طرف مگر اللہ تعالیٰ نے احسان نہیں جتایا مگر جب اپنے حبیب کی باری آئی دنیا میں بھیجنا مقصود تھا جب دنیا میں اپنے حبیب کو معبوض فرما دیا تو مومنین سے فرما دیا کہ اے مومنین میں نے تم پر تم ہی میں سے اپنے قریم حبیب کو بھیج کر تم پر احسان جتایا تو گویا کہ نبی کونو مقاصر صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہمارے لئے عظیم نعمت ہے اور رب کریم قرآن مقدس میں مزید اشاء فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّسَ اللہ کی نعمت کا خوب خوب چرچہ کرو تو اللہ کی نعمت کا چرچہ کرنے کے لئے آج ہم یہاں پر حاضر ہوئے ہیں جو سب سے بڑی نعمت نبی کونو مقاصر صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے اس نعمت کا چرچہ کرنے کے لئے آج ہم سبھی لوگ یہاں پر حاضر ہیں تو نبی کونو مقاصر صلی اللہ علیہ وسلم کا جشنِ ویلادت منانے کے لئے ہم یہاں پر حاضر ہیں آپ کا ذکرِ خیر کرنے کے لئے یہاں پر حاضر ہیں اور نبی کونو مقاصر صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی خوش کرنے کے لئے آج ہم سبھی لوگ یہاں پر حاضر ہیں دن میں بڑے ہی ذوق اور جذبے کے سواق ہم نے ملاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوس کا انعقاد کیا جلوس نکالا اور اپنی محبت اور عقیدت کا اعلان کرتے ہوئے ہم نے بڑے ہی والحالہ طور پر جلوس کا انعقاد کیا اور نبی قول مقاہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ہم نے حق ادا کرنے کی حد تل امکان کوشش کی مگر اس سے بھی زیادہ ہمارے لئے بہت اہم اور ضروری بات یہ ہے کہ جب تک ہم نبی قول مقاہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ پر عمل نہیں کریں گے آپ کی سنت مبارکہ پر عمل نہیں کریں گے آپ کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش نہیں کریں گے آپ کے بتائے ہوئے اکامات پر چلنے کی کوشش نہیں کریں گے تب تک نہ ہم دنیا میں کامیاب ہو سکتے ہیں نہ ہی آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں بڑے بڑے نعرے لگا لینا بڑے بڑے جلسے جلوس کا انعقاد کر لینا بڑے بڑے آلہ قسم کے لباس پہن لینا مگر کبھی بھی ان چیزوں سے اس وقت تک فائدہ نہیں ہو سکتا ہے جب تک ہم نبی کی سیرت کو نبی کے بتائے ہوئے کامات کو اور نبی کی پاکیزہ زندگی کو اپنے زندگی کے اندر جب تک نہ بسا لیں گے جب تک نہ رچا لیں گے تب تک ہم کامیاب و کامران نہیں ہو سکتے ہیں نبی کون و مقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق حسنہ کی ایک بہترین مثال میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں اس کے بعد میں آپ حضرات سے رخصت ہو جاؤں گا حضرت زید بن سعنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پہلے یہودیوں کے عالم تھے انہوں نے نبی کون و مقا صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ خجوریں کچھ خجوریں جو ہے نبی کون و مقا صلی اللہ علیہ وسلم کو فروقت کی فروقت کرنے کے بعد میں وہ وقت سے پہلے ایک ٹائم مقرر کیا جاتا ہے کہ فلا تاریخ قومت میں اس چیز کا پیسہ ادا کر دیں گے مگر وقت ہونے سے پہلے بھرے مجمع کے اندر نبی کون و مقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر غصتہ خانہ انداز کے اندر حضرت زید بن سعنہ نے آپ کی چادر مبارک کو کھینستے ہوئے زور سے چلا کر کے کہا کہ تم عبد المتلیب کی اولاد ایسی ہوا کرتی ہو کہ تم لوگ جو بھی رقم ہوتی ہے اس کا ادا کرنے میں دیری کرتے ہو لیازہ خجوروں کی رقم ادا کی جائے جلال آتا ہے غیظ و غزب کے اندر آپ نے کہا کہ غصتہ اپنی زبان کو بند کر ورنہ ابھی میں تیرے سر کو قلم کر دوں گا نبی کی شان میں غصتہ کی عرقی پرداشت نہیں کی جائے گی نبی کون و مقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق دیکھیں اتنی آپ کی بارگاہ کے اندر غصتہ کی کی گئی مگر آپ نے عمر فاروق عظم عدی اللہ علیہ وسلم کو سمجھایا اے عمر آئیستہ بلکہ تم مجھے اس کے حق ادا کرنے کا مطالبہ کرتے اور اس کو اچھے انداز میں مطالبہ کرنے کا کہتے تب تو کوئی بات ہوتی لہٰذا اس شخص نے نبی کون و مقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حیرت فاروق عظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ تم جو ہے اس کا جو خجوریں ہیں اس کو ادا کر دو اور کوئی زیادہ اس کا جو حق ہے اس سے بھی زیادہ ادا کر دو تو حیرت فاروق عظم دی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو خجوریں ادا کی اور اس کے حق سے زیادہ خجوریں ادا کی تو انہوں نے پوچھا جو زید بن سعانہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے انہوں نے پوچھا کہ میرا حق تو اتنی خجوروں کا بنتا ہے تم نے مزید خجوریں مجھے کیوں دی تو کہا کہ میں نے تم سے تلخ مزاجی کے اندر کچھ گفتگو کر لی تو نبی کون و مقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہاری دیل جوئی کے لیے یہ مزید خجوریں ادا کی ہے لہٰذا میں جو ہے اس انداز ایسا انداز میں نہیں چاہتا تھا کہ نبی کی بارگاہ کے اندر ایسا انداز اکتیار کیا جائے مگر اس کی ایک وجہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی کون و مقا صلی اللہ علیہ وسلم جو محمد عربی ہیں انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا اور میں یہودیوں کا عالم ہوں میں نے اپنی کتابوں پڑھا ہے کہ جو اللہ کا نبی ہوگا آخری نبی ہوگا نبی ہو آخری سماں ہوں گے ان کے اندر ایک عادت ہوگی ان کے اندر ایک اخلاق احسنہ ہوگا کہ ان کے ساتھ میں جتنا بھی جہل والا انداز اکتیار کیا جائے گا جاہلانہ رویہ اکتیار کیا جائے گا اتنی ہی وہ بردباری کے ساتھ لوگوں کے ساتھ پیش آئیں گے اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آئیں گے لہٰذا مجھے یہ عادت دیکھنی تھی میں بہت بڑا عالم ہوں اپنی یہودیوں کا میں نے کتابیں پڑھ رکھا ہے بس اسی نشانی کو میں پیچاننا چاہتا تھا کہ واقعی میں آخری نبی اخرزمہ ہے یا نہیں اور واقعی میں نے یہ مطالبہ کر کے یہ تلک مزازی کر کے میں نے اس بات کا اندازہ لگا لیا ہے کہ واقعی میں یہ اللہ کے آخری نبی ہیں اور اللہ کے محبوب بندے ہیں لہٰذا میں کلمہ پڑھ کر کے آپ کے دست حق پر مسلمان ہوتا ہوں اور اسلام سے شرفیاب ہوتا ہوا نظر آتا ہوں تو یہ ایک اخلاق احسنہ جب بھی ہمارے سامنے کوئی ایسا معاملہ پیش آئے ہمارے سامنے کوئی بدتمیزی سے پیش آئے ہمارے سامنے کبھی بھی کوئی اونچی آواز میں بات کرے تو ہمیں ان کے سامنے واپس ویسا ہی رواریہ اقتار کرنے کی بجائے ہمیں جو ہے اپنے نبی کون و مقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کو مت نظر رکھتے ہوئے اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہوگی کہ ہمیں اسے اپنے عبیب کی اخلاق کو دکھانا ہے اچھے اخلاق کو دکھانا ہے بہترین اخلاق کو دکھانا ہے تاکہ تمہیں دیکھ کر کے لوگ یہ کہیں کہ واقعی میں غلام مصطفیٰ ہے واقعی میں نبی کا چاہنے والا ہے واقعی میں رسول کی سنتوں پر عمل کرنے والا ہے جلوس تو ہم نے نکالا نکالا جلوس مگر اس بات پر بھی گور کرنے کی ضرورت ہے کہ واقعی میں ہم نے سنت کے مطابق جلوس نکالا کیا ہمارا جو رویہ تھا جو ہمارا طریقہ تھا کیا واقعی ہم نے سے نکالا نگاہیں جکی ہوئی درود پاک کا ورد ہماری زبانوں پر تھا نعرے ہمارے زبانوں پر تھے کسی سے کوئی فالتو گفتگو ہم نے نہیں کی اس بات پر گور کرنے کی ضرورت ہے یہ جو میفیلیں منقید کی جاتی ہے یہ جلوس منقید کی جاتے ہیں اس میں خاص طور پر اللہ کا فیضان جاری ہوتا ہے اور جن کا ذکر ہوتا ہے میفیلوں کے اندر وہ میفیلوں میں آذر ہوتے ہیں تو وہاں پر عدب کا تقاضی ضروری ہے میفیل ہے تو میفیل کا عدب جلوس ہے تو جلوس کا عدب دیگر کوئی تقریب ہے تو اس تقریب کے اندر اس کا عدب رکھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو نبی کون و مقاة صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق رفیق اتا فرمائیں باکر رتاوان حمد اللہ رب العالمين استغفر اللہ رب عمکل زمین واتوبے